بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں زیادہ ٹائم میں آپ کا نہیں لیتی بس مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کر دیں کیونکہ میں اتنی طبیعت کی خرابی کے باوجود کچھ نہ کچھ آپ کے لیے لے کر آتی ہی رہتی ہوں اپنی حمد نہیں چھوڑتی تو اس میں مجھے آپ سب کا بھی تعاون چاہیے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو فل واش کیا کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں اچھا جی یہاں میں نے ٹینڈو کو اوپر سے ان کا چھلکہ اتار کر اندر سے ان کا جتنا بھی گودہ ہے وہ نکال کے الگ کر لیا ہے اور ٹینڈو کو میں آئل میں فرائی کر رہی ہوں اس طرح سے اس کو پہلے فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہ نکال کے الگ رکھ لیا اچھا جی یہاں میں نے پیاز اور ٹوماتر کو باریک چوب کر لیا ہے اس کے ساتھ یہاں یہ جو میں نے اس کو بودہ نکالا تھا ٹینڈو کا وہ ہے ٹینڈویں فرائی کیے ہوئے ہیں مسالوں میں میرے پاس ہے انار دانے کا پاودر زیرا خوشک دھنیا میتھی دانا سرسونس پیسی ہوئی سرخ میرچ دادر پھائڈر میرچ اور نمک یہ مسالے میں نے اس کے اندر جا لیا یہاں اسی آئل میں جس میں میں نے ٹینڈو کو تھوڑا فرائی کیا ہے اسی میں میں پیاز روز کر لوں گی اس کا مسالہ بنا لوں گی پیاس کو فرائی کروں گی اس کے بعد اس میں میں ڈالی کلونجی یہاں پیاس کے ساتھ ساتھ میں دوسرے چولے پہ ہلکا سا بیسن جو ہے روست کر لوں گی اس کا بس کچھا پان ختم کرنا ہے بہت زیادہ اس کو آپ نے ریڈ نہیں کرنا جس سے ایک چولے پہ میرا پیاس براؤن ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پہ میں نے بیسن کو براؤن کر لیا جیسے ہی پیاس کا کچھا پان دور ہو جائے اس کی اندر میں ڈال دوں گی ٹوماتر اور اڈرک لیسن کا پیسٹ اس کو مکس کر کے ہلکا سا بھون کی اس کے اندر سارے مسالے بھی اسی وقت اسی ٹائم پہ ڈال کے مکس کر دوں گی میں اس کے اندر اچھا جی اس کو بھون کر اب اس کے اندر جو میں نے ٹینڈو کے اندر سے اس کا گودہ نکالا تھا وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا جائے گا اور اس کو گلہ لیا جائے گا لبیس کے اندر اچھی طرح سے یہ اس مکس ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا سا مسالہ بن چکا ہے اب اس میں سے آدھا مسالہ میں نکال لوں گی ٹینڈو میں بھرنے کے لئے اور آدھا جو ہے وہ دیشکی میں ہی رہنے دوں گی اس طرح سے یہ نکال کے اور بیسن کے اندر اس کو میں نے مکس کر لینا ہے بیسن میں میں نے کلونجی اور وہ تھوڑی سی حل دی اور تھوڑا مسالہ ڈالیا ہے وہی مسالہ جو میں نے رکھا ہوا تھا اس کو پیش کے تب اس کو مکس کر کے میں ٹینڈو کے اندر بھر دوں گے اب ان کو ٹینڈو کے اندر بھر کے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کھلا رہنے دیں میں تو کھلا رہنے دوں گی آپ نے اس کو بند کرنا ہے تو کسی توتپیک کی مدد سے بند کر لیں یا دھاگے کی مدد سے بے شک بند کر لیں یہ ٹینڈو کے ٹینڈو میں نے پہلے فرائی کر لی ہوئے ہیں اس کے اندر اس طرح سے اس کو بھر کے تو اس طرح مسالہ میں رکھتے جائیں اور ساتھ اس کے اوپر اینڈ پی سبز میں یہ ڈال کر اس کو پھر دم لگا دیں یقین کرے اتنے مزے دار اور خوشبودار ٹینڈے بنتے ہیں اس طرح کہ جو نہیں کھاتا وہ بھی کھائے گا اس دن گھر میں جس دن بنے ہوں گے تو یہاں میں نے اس طرح سے سارے ٹینڈو کو اس کے اندر لگا دیا ہے دیشکی میں اس کو دم لگا دیں اگر آپ کے ٹینڈے سخت ہیں تو سخت نہیں ہوں گے کیونکہ پہلے ان کو فرائی کر لیا گیا ہے اگر سخت ہیں تو پانی لگا کے اس کو گلالیں بے شک جیسے آپ کی بھرتی ہے ویسے تو ایسی گل جائیں گے یہ مزددار سے ٹینڈے بھروا ٹینڈے ہمارے تیار ہیں بنائیے اور پھر مجھے بتائیں کہ کیسے بنیں تو چلیے بہت سی دعاوں کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ تعالی مجھے حمد دے تو میں اسی طرح اور ویڈیوز لے کے آتی رہوں تو اجازت چاہتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ